بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دو میٹرسز کو کس صورت میں ہم سبٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کنڈیشن ہے تو اس کا اس کوئیسن کا انسر جو ہے کہ دو میٹرسز جو ہے وہ جیسے ہم نے ایڈیشن میں پڑا تھا کہ ان کے آرڈر سیم ہو تو ہم ان دونوں میٹرسز کو ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سبٹریٹشن کے لئے بھی وہی کنڈیشن ہے جو ایڈیشن کے لئے کہ دو میٹرسز کے آرڈر اگر سیم ہیں تو ہم اس کو سبٹریٹ کر سکتے ہیں ادروائز ہم ان کو سبٹریٹ نہیں کر سکتے تو یہ کوئیسن کا ہمارا آج کا جو تھا اس کا یہ انسر ہے تو اب میٹھمیٹکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو ایک ایک اگزمپل بھی دیتا ہوں تو میٹھمیٹکلی فار اگزمپل we have two میٹرسز a and b تو اب ہم اس کو سبٹریٹشن کو اس فارم میں شو کریں گے تو اب سبٹریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس میٹرس کا ایلیمنٹ اور اس میٹرس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ نے کارسپرننگ ایلیمنٹ جو ہے ان کو مائنس کرنا ہے اس کے لئے اس سے پہلے آپ نے جو کنڈیشن پڑھی ہے کہ وہ کنفرمیبل کب ہوں گے جب ان کا آرڈر سیم ہوگا تو اس کا آرڈر بھی m کراس n ہے اور اس کا آرڈر بھی m کراس n ہے یعنی نمبر آف روز m اور اس میں بھی نمبر آف روز m اس طرح نمبر آف کالم n ہے اور اس میں بھی نمبر آف کالم n ہے تو روز اور کالم equal ہوں گے تو ان کو ہم addition بھی کر سکتے ہیں اور ان کو subtract بھی کر سکتے ہیں تو subtract کرنے کے لیے ان کے جو corresponding element ہے ان کو آپ نے minus کرنا ہوتا ہے تو اب اس میں میں working rule بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا subtraction is done by subtracting the corresponding entries of the matrices اب subtracting کا جو condition آپ کو بتا دی ہے کہ ان کے order same ہونے چاہیے اب کرنی کیسے ہے اس کے لیے کیا ہے کہ corresponding element کو آپ نے minus کرنا ہے دونوں matrices کے جو corresponding element ہے ان کو اگر minus کر دیں تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ اس کی subtraction کا process جو ہے وہ complete ہو چکا ہوگا اب for example we have two matrices A and B اور اس کا order جو ہے وہ بھی 2 by 3 ہے اور اس کا order جو ہے وہ 2 by 3 ہے یعنی 2 rows اور 3 column اس طرح 2 rows اور 3 column اب ان کے order same ہے اس کا مطلب یہ جو condition آپ کو بتائی تھی کہ subtraction کب confirmable ہوگی جب order same ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان matrix کو آپ اس میں subtract کیا جا سکتا ہے یہاں تک ہمارے بات کے لیے رہو گی اب ہم نے دیکھنا ہے کرنا کیسے ہے تو A minus B first matrix A لکھ دیا ہم نے minus second matrix جو ہے وہ B لکھ دیا تو جو پہلے matrix ہے اس کو پہلے لکھیں جو بعد میں ہے اس کو بعد میں لکھ دیں تو یہ ہم نے subtraction کی form میں ہم بھی show کیا اب ہم نے کرنا کیسے ہے اس کے corresponding element کو same کرنا ہے minus کرنا ہم نے کہ first element اور یہ first element یعنی پہلی row اور پہلے کالم کا یہ جو element ہے اور اسی طرح پہلی row اور پہلے کالم کا جو element ہے یہ corresponding element ہے تو اس میں سے اس کو minus کر دیں گے two minus minus three اس form میں لکھیں گے اس کے بعد یہ جو element دوسرا first row ہے اور دوسرا کالم ہے تو اسی طرح first row اور دوسرا کالم تو اس کے corresponding element یہ بنتا ہے تو zero میں سے one minus کر دینا ہے تو zero minus one one minus zero نہیں لکھیں گے ہم a میں سے b کو minus کر رہے ہیں اس لئے ایک element پہلے لیں بی کے بعد میں لیں گے اسی طرح one minus six اس کے corresponding یہ element ہے one minus six آگیا ہے اسی طرح اس کے corresponding element یہ ہے اس کے corresponding element یہ ہے اس کے corresponding element یہ ہے تو ان کو ہم نے minus کر دی ہے اب مائنس کی فارم میں ہم نے اس کو لکھ دی ہے اب اس کو ہم سمپلی فائی کریں گے بریکٹ کے بار مائنس ہے تو پھر یہ سائن چینج ہو جائے گا مائنس اور یہ مائنس پلاس ہو جائے گا اسی طرح زیرو مائنس ون مائنس ون آ جائے گا وان مائنس سکس دونوں سائن ڈیفرنٹ ہے تو بڑے میں سے چھوٹا نمبر مائنس کریں گے اور آنسر جو ہے وہ بڑی جو سائن ہے وہ آ جائے گا مائنس 2 پلاس 3 اور زیرو مائنس ون مائنس ون آ جائے گا اور ون مائنس سکس جو ہے وہ یہ مائنس 5 آ جائے گا اس کے بعد مائنس ون اور مائنس 2 یہ مائنس 3 آ جائے گا اور یہ سائن جو ہے بار مائنس ہے تو اندر سائن چینج ہوگا تو سیون پلاس 3 ہو جائے گا اس فارم میں لکھ دیا اس کے بعد 5 مائنس 4 جو ہے وہ ون آنسر آ جائے گا اب اس کو بھی سمپلی فائی کر لیں 2 پلاس 3 5 مائنس ون اور یہ مائنس 5 تھوڑی سی اس میں مسٹیک ہوگی میرے سے تو اس کے بعد مائنس 3 7 plus 3 10 آجے گا اور 1 اسی طرح آجے گا تو یہ ہم نے سپٹیکشن کا جو پراسس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے تھا اس میں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ دو میٹسز سپٹیکشن کے لیے کب کنفرمیبل ہوتے ہیں کس صورت میں مائنس ان کو کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے سمپل آپ کو میں نے اوپر بتایا کہ ان کے آرڈر سیم ہونے چاہیے تو پھر ہم اس کو سپٹیکٹ کر سکتے ہیں اندروائے سپٹیکٹ نہیں کر سکتے جو لیشن کا رول ہے وہی سپٹیکشن کا رول ہے اب کرنا کیسے ہے اس کا میں نے ورکنگ رول آپ کو بتایا کہ جو کارسپانڈنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ نے جسٹ مائنس کرنا ہے تو آپ کے پاس سپٹیکشن کا جو پراسس جواب کمپلیٹ ہو جائے گا تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پساندہ ہوگا تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی